بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت میں کوئی عیب نہیں ہے مسائل بتانا جو معاشرے میں رونما ہوتے ہیں شریعت تو ہر بات کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے مثلا وہ مسائل کیا ہیں کہ انسان کچھ ایسے افعال سر انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے کچھ عورتیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں تو آئیے وہ افعال کون سے ہیں وہ کام کون سے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں مثلا ایک انسان حج پر گیا ہے اور اس نے تواف النساء نہیں کیا تواف النساء ایک عورت کی طرف سے تواف خانہ کعبہ کا کرنا پڑتا ہے اگر وہ انسان نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے یا بھول گیا ہے تو وہ اس کی بیوی اس پر حرام ہے جب تک وہ خود جائے دوبارہ یا کسی کو نائب بنا کر بھیجے اور وہاں جا کر تواف النساء عورت کی طرف سے نہ کرے وہ عورت اس پر حلال نہیں ہے حرام ہو گئی ہے اپنی بیوی حرام ہو گئی ہے دیکھیں یہ چھوٹا سا بظاہر مسئلہ ہے لیکن کتنا بڑا ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے ایک پورا ہسدہ بستہ گھار جو ہے بچے پریشان گھار پریشان گھار برباد میاں بیوی بے شک ان کی خوبصورت شادی پسند کی شادی تھی لیکن وہ شرن اس پر بیوی حرام ہو جاتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان جب بھی حج پر جائے تو کسی عالم کے ساتھ جائے کسی عالم کی سرپرستی میں حج کریں تاکہ وہ ان الجنوں سے بچ سکیں دوسرا مسئلہ اگر کسی بدبخت نے اپنی پھوپی یا خالہ جس کو ہم ماسی بولتے ہیں سریکی میں سے بدفیلی کی ہے جو ہے نا زنا کیا ہے تو ان کی بیٹی جو ہے اس ظالم کے عقد میں نہیں آ سکتی ان پر حرام ہے اس پر حرام ہے ہاں تو خدا علیاز باللہ نعوذ باللہ خدا ہمیں ہم سب کو ان ایسے فعل کبی سے بچائے تو وہ جو ہے اس پھوپی اور اس خالہ کی بیٹیاں اس ظالم کے عقد میں نہیں آ سکتی اس پر حرام ہے تیسرا مسئلہ اگر کوئی نانی کسی نواسے یا نواسی کو یہ قوة سنسرہ کی نوہ تروان آ دیں کسی نواسے یا نواسی کو دودھ پلا دے تو اس کی بیٹی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتے ہیں دیکھیں بظاہر تو نانی فائدہ کر رہی ہے پیار کر رہی ہے محبت کا اظہار کر رہی ہے لیکن وہ اپنی بیوی اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہی ہے تو یہ کیا ہے اگر شریعت سے ناشناسی ہو شریعت انسان نہ جانتا ہو تو خدا نخواستہ ایسے مسائل پیش آتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے ان سے مسائل پوچھنا چاہیے غور سے ان مسائل کو سنیں تیسرا مسئلہ کہ اگر کوئی لڑکا کسری دوسرے لڑکے سے قومِ لوت کا فیل انجام دے یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفیلی کرے وطی کرے تو جس نے بدفیلی کی ہے اور جس لڑکے کے ساتھ کی ہے اس لڑکے کی جس سے بدفیلی کی گئی ہے اس لڑکے کی ماں بہن بیٹی بے شک اس لڑکے کی اس کا شادی نہیں ہوئی بعد میں شادی ہوتی ہے اور اس کی بیٹی ہوتی ہے تو یہ تینوں رشتے بدفیلی کرنے والے پر حرام یعنی جس نے بدفیلی کی ہے وہ مفہول کی نہ ماں سے نہ اقت کر سکتا ہے نہ بین سے اقت کر سکتا ہے نہ بیٹی سے اقت کر سکتا ہے اس پر حرام ہے تو خدا اللہ یازم اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ پرنا اچھ اچھ ایک مرد ہے اس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے تو وہ عورت ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے یہ بھی حرام ہے اور خالہ اور پوپی کی بیٹی بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہے اور جو لڑکا لڑکے سے اس نے بدفیلی کی ہے اس کی ماں بہن بیٹی بھی ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہے عقد سے پہلے تو ایک آدمی چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ اس نے بدفیلی کی ہے زنا کیا بدکاری کی ہے تو وہ اس عورت سے عقد نہیں کر سکتا اس پر حرام محبت ہے ہمیشہ کے لئے وہ عورت آرام ہے ختم اچھو تو یہ جو ہے مسائل تھے جن کی طرف ہم نے آپ کی توجہ مبزور کر آئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فقہ کی مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے اور ایسی محافل برپا کرنی چاہیے ایسی مجالس برپا کرنی چاہیے ہم جو ان سے شرم کرتے ہیں بھئی شرم ہم گالی نکالتے ہیں اس سے شرم نہیں کرتے ہیں ہم جو ہے نہ غیبت کرتے ہیں شرم نہیں کرتے ہیں ہم مومن کی چگلی کھاتے ہیں شرم نہیں کرتے ہیں مومن کے راز فاش کرتے ہیں شرم نہیں کرتے ہیں چوری کرتے ہیں شرم نہیں کرتے ہیں یہی مختلف افعال جہاں شرم کرنا چاہیے ہم شرم جہاں شرم کرنا چاہیے وہ ہم شرم نہیں کرتے اور جہاں شرم نہیں کرنا چاہیے وہ ہم شرم کرتے ہیں تو اب شریعت کے مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے پڑھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے مدارس میں جانے میں شرم نہیں کرنا چاہیے علماء کے پاس جانے سے شرم نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے ان سب چیزوں سے آگاہ ہوں اور ان آفات و بلیاز سے ہم محفوظ ہو جائیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان افعال کبیحہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے ہم دنیا کی بہترین جو ہے نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں دیکھیں انسان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن پہلے جو ہے اس کی اپنی پھوکی سے یقالہ سے یہ بدفیلی کر چکا ہے تو ان کی بیٹی کو چہ پسند بھی کرتا ہے تو اسے شادی نہیں کر سکتا ہے حرام ہے تو اس کی یہ حسرت دل میں رہ گئے تو بہتر ہے کہ انسان برے افعال سے بچ جائے تاکہ حلال طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کر سکے تو انہی باتوں کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی دعوں میں ہمیں یاد رکھیے گا السلام علیکم